جاتی ہے تاکہ معافی کے ساتھ نہ جانتا ہے کہ یہ سنی ہے یہ وہابی ہے یہ باقی رسول ہے یہ دشوانِ رسول ہے یہ محطِ رسول ہے مولانا عابیت کے خطرے سے بچنے کے لئے بچان آپ نے یہ بتائی کہ سلو کسی بھی آنسی کے بارے میں اگر تمہیں یہ جاننا ہو یہ اپنا ہے کہ بیگانہ ہے رسول کا وفادار ہے کہ رسول کا غطار ہے تو اس کے سامنے امام احمد رضا کا سکر دو امام احمد رضا کا سکر دونے کے بعد چہرے پر اگر ایمان کی بہاریں مشکرانے لہیں چہرہ کیلکلا پڑھے تو سمجھ جانا کہ آپ نے ہے اور اگر احمد رضا کے سکر کے بعد چہرے کا ہن یا سکر جائے تو سمجھ جانا بیگانہ ہے سننے یہ سننے نہیں ہے یہ تو وہابی ہے یہ تو بندی ہے کہے رہے کا خلیا بھی کر جاتے جو پچار دینا یہ اپنا نہیں ہے حضرات کے جار�ے یہ اس سمجھ زمانے کی بات ہے جس زمانے میں وہابیت کا خطرہ تھا ہمارے زمانے میں سب سے بڑا خطرہ سلح کنیت کا ہے ہمارے زمانے میں سب سے بڑا خطرہ سلح کنیت کا ہے مدرکوں سے سلح کنیت ریخانوں سے سلح کنیت تنظیموں سے سلح کنیت تحریکوں کے سلحے کلیت اپنا بن کے آگے سلحے کلیت کو فروف کر رہا ہے تو میں آپ سے یہ عرض کر دوں کہ عرض کے دور میں اگر آپ کو یہ پہچان نہ ہو کہ سلحے کلیت ہون ہے سلحے کلیت ہون ہے تو اس کے سامنے تاجش شریعہ کا سکر چھے دیجئے تاجش شریعہ کے سکر کے بعد اگر شہرا مسکرہ پڑھے تو سننی ہے شہرا دگر جائے تو سلحے کلیت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ غوصر ورا نہیں کوئی غوصر ورا کے بعد کمزوری مت دکھائیے تاجش شریعہ کے نام پہ دونوں سیٹ کے لگانوں کو اٹھا گئے بھولئے سبحان اللہ اور پرندواستے بولئے یا رسول اللہ سوزرے کے غوصر ورا نہیں کوئی غوصر ورا کے بعد خواجہ دیا نہیں کوئی غواجہ دیا کے بعد اور فروفی مفتی عالموں فازل تو ہے بہت احمد رضا نہیں کوئی احمد رضا کے بعد احمد رضا نہیں کوئی احمد رضا کے بعد وقت تک اینجا دامنگیر ہے لیسے بہت قردی کے ساتھ میں آپ کے درمیان شاہیرے لے سنت جناب